بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر ایٹھ پوائنٹ نائن کریں گے جو کہ تیورم نائن پہ بیس رہا ہے اور یہ پیج ون سکسٹی ٹو پہ ہے کوئیسن نمبر ون اس میں ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی انہوں نے میں وہ ڈائیگرام بنالوں پھر آپ کو کوئیسن کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں لیبل کچھ اس طرح کیا ہوا کہ یہ این ہے یہ ایل یہ ایم یہ پی کہتے ہیں کہ گیون جو ہے نا کہ ایل این کانگرونٹ ہے متماثل ہے ایم پی کے ایل این ایم پی کے برابر ہے یہ دو لائنے لگا دی میں نے ایل پی کانگرونٹ ہے ایم این کے ایل پی ایم این کے کانگرونٹ ہے یہ لائن آہ میرا خیالہ یہ نہیں ہونی چاہیے ایس ہے یہ لائن اس لائن کے کانگرونٹ ہے آچھا یہ لگ رہا دیا ہوا کے 90 کے انگلز ہیں یہ بھی گیون ہے اب آپ نے پروف یہ کرنا ہے پہلی چیز یہ پروف کرنی ہے کہ انگل پی جو ہے وہ کانگرنٹ ہے انگل ان کے دوسری چیز جو آپ نے پروف کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انگل ایل ایم این کانگرنٹ ہے انگل ایم ایل پی کے پہلا ہے پی این کے تو یہ والا انگل اس کے کانگرنٹ ہے یہ ثابت کرنا اور دوسرا ہے ایل ایم این ایل ایم این کے یہ والا انگل کانگرنٹ ہوگا اس والے انگل کے ایم ایل پی کے ٹھیک ہے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے میں ان کو ایسے کر دیتا ہوں تاکہ جو جو گیون ہے ان سے یہ مختلف ہو جاتا ہے اب یاد رہے کہ تھیورم نائن تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دو ٹرائنگلز کی اگر تینوں سائیڈیں کانگرنٹ ہوں اور تم حاصلوں تو وہ ٹرائنگلز کانگرنٹ ہوتی ہیں بہت ہی آسان سوال آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے جسے میں ییلو کہہ لیتا ہوں اس کی بیس ییلو نہیں لیکن بارہال اور ایک یہ وائٹ والی ہے اس میں یہ سائیڈ اس سائیڈ کے ایکوال ہے یہ سائیڈ اس سائیڈ کے ایکوال ہے اور یہ بیس تو ٹرائنگلز سیدھی سائی کانگرنٹ ہیں تو ٹرائنگلز کانگرنٹ ہوں گی تو تمام کی تمام اینگلز بھی کانگرنٹ ہوں گے تو میں آپ کو جلدی سے کر دیتا ہوں لن ایم ٹرائنگل کو کمپیر کریں لن ایم این میں نے یہ ییلو والی لے لی اور دوسری طرف بنتی ہے لن ایم پی تھوڑا سا میں نے ایسے کر کے ہائیلائٹ کر دیتا ہوں کہ کونسی کونسی ہے اب اس میں دیکھیں کہ لن کانگرنٹ ہے لن لن یہ سائیڈ اس سائیڈ کے کانگرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ سائیڈ ایم این کانگرنٹ ہے پی ایل کے یہ ایل پی کے ایک ہی بات ہے اور ایل ایم یہ سائیڈ دونوں میں کامن ہے یہ کامن آگئی یہ گیون ہے اور یہ بھی گیون ہے اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ ٹرائنگل ایل این ایم کانگرنٹ ہے ٹرائنگل ایل ایم پی کے اب ٹرائنگلز کانگرنٹ ہوگی تو انکے کارسپونڈنگینگلز بھی کانگرنٹ کر سکتا ہیں تو وہ کون کون سے ہوں گے جو یونہوں نے مانگیا ہے کہ انگل پی کانگرنٹ ہوگا انگل پی اینکی کانگرنٹ ہوگا کیونکہ یہ کارسپونڈنگینگلز ہیں اور angle L, M, N congruent ہوگا angle M, L, P L, M, N یہ والا angle اس کے congruent ہوگا کیونکہ یہ دونوں اس وجہ سے کیونکہ triangles congruent ہیں تو سوال ختم ہوگا ہے بہت ہی حسان تھا question number two اس میں B انہوں نے ایک ڈائگرام بنائی ہوئی ہے ایسے کر کے ایسے کریں بہت ہی حسان تھا ایسے تھوڑی سی سر بہتر بنانی جائے ڈائگرام کوچھ ہسی یہ A پوائنٹ ہے یہ B یہ C یہ D یہ سائیڈ غالباً اس کے اقوال ہے اور یہ سائیڈ اس کے اقوال ہے given ہے جی given یعنی کہ جب معلوم ہے وہ یہ ہے کہ A, B congruent ہے A, C کا اور D, B congruent ہے D, C کا کہ D, B یہ اس کے اقوال ہے اور A, B, A, C کے اقوال ہے اور جو چیز ہمیں proof کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ A, D جو ہے نا وہ بائس سیکٹر ہے کس کا اینگل A sorry B, A, C کا B, A, C C کا اور B, D, C کا بائس سیکٹر ہے یعنی کہ یہ والی جو لائن ہے A, D یہ بائس سیکٹر کرتی ہے اس انگل کو یعنی کہ اس انگل کو اور B, D, C یعنی کہ اس انگل کو بائس سیکٹر کرتی ہے اب دیکھیں سیدھی ساتھی دو ٹرائنگل ایک بلو والی ایک یہ واری اگر دو ٹرائنگل ہوں ان کو ثابت کر دیں کہ وہ congruent ہے تو پھر آپ ان کے corresponding angles کو بھی کہہ سکتے نا کہ وہ congruent ہیں تو پھر کیا اگر میں ٹرائنگل بلو کو یلو کو congruent ثابت کر دوں تو یہ والا triangles congruent ہوں گی تو پھر یہ والا angle جو ہے اس کو میں let's say کہ 3 کہہ لیتا ہوں اس کو 4 کہہ لیتا ہوں تو یہ angles بھی congruent ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو جب یہ سارے angles congruent ہو جائیں گے تو پھر بلکہ ادنے angles کو نام دے لیتے 5 اور 6 بلکہ یہ اور یہ congruent ہو جائیں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ اس کے congruent ہو جائے گا جب یہ اس کے equal ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ line اس کو بیسیکٹ کرتی ہے بڑے angle کو بی ایسی کو اسی طرح جب triangles congruent ہوگی تو 5 اور 6 equal ہوں ٹھیک ہے 5 اور 6 equal ہوں گے تو 3 اور 4 بھی equal ہو جائیں گے کیونکہ 5 اور 3 180 ہے اور 6 4 بھی 180 ہے تو 5 6 equal ہے تو 3 4 equal ہے 3 4 equal آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ angle ہے B D C A اس کو بیسیکٹ کرتی ہے یہ لائن ٹھیک ہے اس لئے A D جیسے کہتا ہے تو بہت ہی آسان ہے اس کو لے کے چلتے ہے کہ triangle A B D کو compare کریں triangle A C D C اب A B D کو compare کریں تو A B congruent ہے A C کے B D congruent ہے D C کے اور یہ given ہے given ہے اور A D congruent ہے A D کے کیونکہ دونوں میں triangles میں common آجاتا ہے تو اس کی base پہ اب یہ نتیجہ نکالتے ہیں جنہا پہ علا کہ triangle A B D congruent ہے triangle A C D کے اب جب triangles congruent ہوں گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ angle 1 congruent ہو جائے angle 2 سے equal ہوگیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ angle B A C is bisected کہ اس کی bisected ناصف کیا جارہا ہے اس کو کس is bisected by A D تو آپ نے ایک چیز یہ پروف کر دی یہ تھوڑا سا ایک سٹیپ والا کہ angle 5 congruent ہے angle 6 کے کیونکہ یہی reason ہے ٹھیک 5 6 کے آگیا نا اب angle 5 plus angle 3 180 degrees اور angle 6 plus angle 4 180 degrees ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا ساتھا angle 3 angle 4 equal ہے کیونکہ 5 اور 6 میں نے لکھا تھا 5 اور 6 equal ہیں 5 6 equal ہیں یہ اور یہ equal ہے 3 اور 4 بھی equal ہیں angle 3 congruent angle 4 کے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا جناب کہ angle b bdc is bisected by ad سمجھ رہے نا بات کہ یہ دیکھیں یہ line ہے نا یہ والی یہ والی اگر یہ والا angle جیسے 3 کہہ رہا اور یہ angle equal ہو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ line اس بڑے angle کو آدھے میں divide کر رہی تھی یہ ہم نے proof کرتا یہ بھی ہوگیا question number three کرتا question number three میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مساوی مسلس یعنی کہ isosilis مسلس ہو تو یہ side is equal isosilis A B C isosilis مسلس ہو گی آج اب آپ مزید کہتے ہیں کہ اس کے قائدہ یعنی بیس کی تصنیف کرنے والا یعنی اس کو bisect کرنے والا اگر اس کو ڈ point کہ لوں تو یہ length is length equal ہے کو bisect کرنے والا وستانیا راس عز عز قائدہ پر عمود ہوتا ہے کہ اس کو bisect کرنے والا یہ یہ لائن آرہی ہے نا یہ لائن وہ یہ کہتے ہیں ایک دو کام کرتی پہلی بات ہے کہ angle 1 angle 2 equal کرتی یعنی بڑے angle b a c angle a bisect کرتی جس angle 1 angle 2 equal ہوتا ہے اور دوسرح اس کے اوپر ناصف ہوتی ہے یعنی کہ ناصف نہیں وہ ساری عمود ہوتی ہے یعنی کہ 90 کا angle بناتی ہے ٹھیک جی اب آپ کے پاس given کیا ہے congruent ہے a c کے ٹھیک ہے اور a d جائے وہ bisect کرتا b c such that b d congruent ہے d c کا صحیح ہے نا تو آپ نے proof کیا کرنا دو چیزیں کہ angle one congruent angle two کا جس سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں گے کہ a d bisects angle a اور دوسری چیز جو آپ نے proof کر لی ہے وہ یہ ہے کہ angle a d b a d b congruent ہے angle a dc کے اور دونوں 90 degree اس کے equal ہیں یہ آپ نے ثابت کرنا دیکھیں یہ triangle اس کو میں فرض کریں کہ green کر لوں نا اسے ٹھیک اس کو فرض کر میں purple کر لیتا ہوں triangle a b d کو میں compare کر لوں گا triangle a c dc اب دیکھیں یہ side is side equal ہے یہ side common ہے اور یہ side equal ہے تو آپ کی تو ویسی triangles جو ہیں وہ congruent ہیں ٹھیک ہے میں آپ کر کر دکھاتا ہوں اس میں a b congruent ہے a c کا یہ آپ کا given ہے کیونکہ یہ iso triangle ہے a d common ہے a d sorry congruent ہے d سے کیونکہ یہ common ہے اور b d congruent ہے d c کے یہ given ہے اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں ترائنگل a b d congruent ہے triangle a c d کے اب یہ نتیجہ نکال آیا تو جب یہ triangles congruent ہوگی تو ان کے corresponding angles ہیں وہ بھی congruent ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ angle 1 congruent ہو جائیں angle 2 کیونکہ یہ triangles congruent ہیں triangles congruent ہو گیا angle 1 2 کے equal ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ a d جو ہے وہ bisect angle c angle a sorry اسی طرح angle a d b congruent ہو گیا angle a d c کے ٹھیک ہے یہ reason آگئی اب یہ ہے کہ angle a d b plus angle a d c total ان کا کیا آتا ہے 180 degree کیونکہ straight line پہ ہیں اب اس سے اور اس سے کہ دونوں equal بھی ہیں total 180 سے آپ کیا نتیر نکالتے ہیں بھی adb c اور 90 ڈی دی تو آپ نے یہ بھی proof کر دی ہے اور یہ بہت آسان تھا question number four سپورٹ کرتے ہیں کہ رہے ہیں کہ پروف کریں کہ ایک معین یا معین مجھے ابھی تقریز کا صحیح پتہ نہیں کہ لفظ کیا ہے لیکن اس کو انگلیش میں آپ rhombus کہتے ہیں square کو تھوڑا سوٹیڑا کر دیں a b c d کہ رہے ہیں کہ اس کا وطر a c اس کا وطر آگیا angle b a d b a d یعنی کہ اس angle کی اس angle کی اور b c d یعنی کہ اس angle کی تصنیف کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہم triangles کو compare کرتے ہیں جیسے ہم پہلے بات کر چکے اب لکھ لیں کہ given کیا ہے given میں rhombus جو ہے نا a b c d اور مرحل آپ لکھنا چاہئے تو لکھ دیں کہ a b b a لکھ لکھ لیں چلیں a b congruent d c k اور a d congruent b c k ٹھیک ہے اور اب یہ بتا دیں کہ a c جو ہے نا وہ وطر وطر کو دین سے نکل گیا میں بھی چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو میرے خالی سکتا آپ اس ڈائیگنل کہہ سکتے ہیں سکتے ہیں اپروو آپ نے یہ کرنا ہے کہ a c bisect کے مطلب وہ تصنیف کرتا کس کی angle b a d کی and b c d کی آپ دیکھیں سی دی سادھی آپ کی دو ٹرائنگل ہیں بھئی ایک یہ گرین والی ٹرائنگل ہے اور ایک blue والی کر لیں ان دو ٹرائنگل سو compare کر دیں triangles equal ہو جائیں گی corresponding angle equal ہوں گے تو سنتظر کہ اس angle کی equal آجائے گا اور اس کے equal آجائے گا جب equal آگے تو بھائی سیکٹر ہو گیا نا پھر تو جی آپ compare کریں triangle a d c کو triangle a b c سے اب a d c میں کیا ہے کہ a d congruent ہے b c کے a b congruent ہے d c کے یہ given ہے یہ بھی given ہے اور a c congruent ہے a c کے کیونکہ یہ common ہے اس سے آپ نے ثابت کر دیا کہ triangle a d c congruent ہے triangle a b c کے چھے کیونکہ سائیڈ 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 ٹھیک ہے جب یہ triangles congruent ہوگی تو angle one congruent ہوگا angle two کے reason triangles are congruent اسی طرح angle three congruent ہوگا angle four کے یہ والی reason تو جب یہ اس سے پھر آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ a c bisect angle a اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں a c bisect angle c انہیں proof کر دیا ایک اور question ہے question number five کہہ رہے ہیں کہ ایک چکور ہے a b c ہمیں نہیں پتا اس کی کیا shape ہے بس وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ a b c d اگر a b congruent ڈ c k a b congruent ڈ c k اگر یہ ہو اس کے congruent a d b c کے یہ بتائیں کہ یہ parallelogram ہے متوازی و لزلا parallelogram تو بھئی اگر وہی طریقہ وہی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ parallelogram کے لئے آپ اسی طرح دو triangles بنا لیں ٹھیک ہے parallelogram کے لئے کیا ہونا چاہیے کہ یہ چیز اگر اس کے parallel ہے تو کیا ہوگا کہ یہ والا جو angle ہے اس angle کی equal ہوگا بلکہ نہیں ٹھیک ہے parallel ہونے کے لئے یہ ہے کہ line b start کر رہی یہ parallel ہے تو یہ angle اس angle کی equal آئے گا one two کے ٹھیک ہے اور اب ان کے parallel ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ والا angle اس angle کی equal آج ہے پتہ نہیں کہ دو line یہ line اور یہ line parallel ہیں تو ان کو ایک line کاٹ رہی ہو تو یہ angle اس angle کی equal ہوتا ہے نا تو اگر ہم یہ proof کر دیں کہ یہ angle اس angle کی equal ہے تو proof کر دیں کہ a d b c کے parallel اور ون ڈو کی میں آپ reason دے دی سی طرح کہ اب ab اور dc کو دو line consider کریں یہ line انہیں اسی ہی کاٹ رہی ہے اگر یہ angle اور یہ angle جنہیں کہ alternate angles کہتے ہیں متباد الازاوی اگر وہ equal آجائیں تو پھر جو triangle اب یہ دو triangles بن گئی تو triangle a d c کو compare کر لیں triangle a b c سے آپ دیکھیں side 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 equal side 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 common triangle congruent ہے ad congruent ہے bc کے یہ given ہے a b congruent ہے dc کے یہ given ہے ac congruent ہے ac کے یہ کیا کہنا چاہیے common ہے triangle a dc congruent ہوگی triangle a b c کے اب آپ نے بتا دیا ثابت کر دیا کہ triangles congruent ڈ کہ جب triangles congruent ہوگی تو ان کے corresponding angles بھی congruent ہوں گے تو angle 1 جو congruent ہو جائے angle 2 کا دیکھیں یہ 1 ہے angle یہ فرض کہ آپ پتا چلے کہ اس کے corresponding angle کیسے ہے یہ b ہے c corresponding triangles کے اور اس کے corresponding angles ہوگی ادھر سے right کو چلیں angle 1 آتا ہے اسی طرح d سے right کو چلیں یہاں کھڑے ہوں گے تو آپ چلیں گے نتیجہ نتیجہ نکال لیں کہ a b sorry parallel کے لئے یہ sign ہوتا a b parallel ہے d c کے اسی طرح angle 3 congruent ہو گئے angle 4 کے reason کیا ہے یہی والی تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں کہ a d sorry parallel ہے bc کے تو آپ کا یہ سوال ختم ہو گیا آپ اسے کچھ لوگ کہیں کہ یہ آپ نے کیا کہ یہ پہ 1 کو 2 کے congruent شابعت کیا اور 3 کو 4 کے بلگہ آپ نے کہ 1 کا corresponding angle 2 یہ والا بنتا ہے لیکن پچھلے سوال میں آپ نے کہ 1 کا corresponding ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ parallel ہے اور corresponding ہم نے اس طرح دیکھ کہ دیا کہ ٹھیک ہے ادھر سے رائٹ ساڈ کو چلوں یہ انگل آتا ہے ادھر سے رائٹ ساڈ ہوتی آتا ہے یہ بات ٹھیک ہے اس میں یہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ rhombus ہے rhombus ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے parallel ہے اور دوسری بات ہے کہ rhombus میں آپ کو ویسے بھی پتا کہ opposite angles یہ والا اور congruent ہوتے ہیں اس طرح یہ والا angle c congruent ہوتا ہے اس وجہ سے میں 1 کو 2 کے congruent لے لیا کیونکہ یہ پورا angle برابر ہیں یہ جو line اگر ہمیں bisect کر رہی ہے 1 اور 2 congruent ہے جو ہم نے ثابت کر دیا یہ line bisect کرتی ہے again دوبارہ سے 1 اور 2 کو میں اس وقت اس لے لیا تھا کہ یہ ہمیں پتا تھا کہ rhombus ہے اور ہمیں پتا تھا کہ یہ parallel gram ہے لیکن ادھر ہمیں پتا نہیں ہوگا وی angle 4 ہوگا اور angle 2 ہوگا سارے برابر ہوتے کیونکہ rhombus ہمیں پتا تھا anyway اس کے ساتھ exercise ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم جو ہے وہ thiorum number 10 شروع کریں اسلام علیکم